شیخ صاحب جو ترمیم کے بعد جسس کی تیناتی کے لیے کمیٹری کی تشکیل کا عمل شروع کر دیا گیا ہے you will be a part of it right دیکھیں میں just spoken to the chairman and the general secretary and ہم اس کے اوپر رشیئے ابھی تھوڑی دیر میں لے لیں گے مگر میرا خیال ہے کہ جو جس حکومت کو ہم legitimate سمجھتے ہیں اس کے ساتھ پارلیمنٹ پہ بیٹھ رہے ہیں صرف اس system کے اندر جو ہے وہ رہنے کے لیے تاکہ ہم اس کو بہتر طریقے سے fight کر چکے میرا خیال ہے میں آپ کو جب تک chairman اور general secretary اس پہ confirm نہیں کریں گے میں آپ کو کیونکہ official راہ تو نہیں دے سکتا but اگر میرا خیال ہے کہ وہ اس میں موجود ہو گیا اور انہیں ہونا چاہیے تاکہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو اندر بیٹھ کے fight کیا جا سکے اور وہ بات جو ہے دنیا تک پہنچائی جا سکے کہ اصل میں حقیقت میں اندر ہو کیا رہا ہے یہ تو گیس کر سکتے ہیں کہ آپ کا پروپوس نام منصور علی شاہ صاحب ابھی آپ سے یہ پروگرام سے ہم فارغ ہوں گے تو we sitting in our committee meeting تو اس کے اندر یہ decision ہو جائے گا میں آپ لوگ سے share کروں گا رائیل بہت ہم یہ safely گیس کر سکتے ہیں کہ نام منصور علی شاہ صاحب کہ ہی دیں گے سینئر موس جج کا اگر آپ لوگ decide کرتے ہیں دیکھیں یہ تو یہ آئین کے دیکھیں آئین پہ کیسے اثر انداز میں ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ موس آئین کے مطابق موس سینئر جج کو ہی آنا چاہیے تھا that's why خان صاحب نے کہا تھا کہ منصور علی شاہ کے جو موس سینئر جج ہیں ان کو ہی آنے چاہیے تو ہم تو کہتے ہیں کہ جو موس سینئر اس کو آنا چاہیے مولانا فضل ریمان سے یقیناً آپ لوگ کی بڑی close collaboration رہی وہ بہت دونے اس کے اوپر خود بھی stand لیا اب جبکہ وہ تنمیم پاس کراتے وقت وہ ساتھ ہیں تو کیا تعلقات ویسے ہی ہیں یا تھوڑی تبدیل ہوئے ہیں دیکھیں مولانا صاحب کی اپنی ایک independent party ہے اور اس میں انس کے stances ہو سکتے ہیں but as an opposition as an allied opposition we tried to engage with each other and we did engage with each other اور اس engagement کے سلسلے میں کسی حد تک جو مصابدہ تھا وہ میں نے جیسے پہلے کہا but at the end of the day he is boss of his own party وہ اپنا فیصلہ لے سکتے ہیں اس میں آزاد ہیں اور وہ فیصلہ انہوں نے لیا کہ وہ vote دے رہے تھے اور ہمارا فیصلہ تھا کہ ہم اس کو نہیں مانتے کیونکہ ہم اس پہ اتفاق نہیں کرتے ہیں اس لیے ہم نے اس پہ vote نہیں دیا but not necessarily اس سے ہمارے تعلقات کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا خان صاحب نے جو پارٹی نے فیصلہ لیا اس میں پارٹی نے اس engagement کو سراہا اور یہ engagement جاری لے خان صاحب کا آپ نے کئی طفعہ ذکر کیا ہے لیکن لگ یہ رائے کہ ابھی شیئر فیوچر میں ملاقات مشکل ہی ہو کیونکہ ابھی بھی حبابتی لگی ہوئی ہے آپ یہ کیوں کہہ رہی ہیں مشکل ہو دیکھیں کتنی بدقسمتی ہے فریہ کہ آج میں یہ بیٹھ کے کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک فارم پرائم میسٹر کا پریولیج تو ہم کلیم نہیں کر رہے ہیں ایک قیدی کا بھی پریولیج ہے ایک قیدی کا بھی یہ رائٹ ہے کہ اس کو اس کی فیملی سے اس کے ڈاکٹر سے اس کے ملاقاتیوں سے ملنے کی اجازت کی جائے اس کے قبرے کی بجلی نہ بد کی جائے کیوں یہ اس طرح کر رہے ہیں اس ملک میں کیا ہو گیا ہم کہاں پہنچ گئے ہیں مطلب کیا نواز شریف کی ملاقاتیں بہن کی گئی تھی کیا زرداری کی ملاقاتیں بہن کی گئی تھی مطلب ان کو کیا کیا سہولتیں تھی کیا خان صاحب نے ایسی کوئی سہولت کلیم بھی کی ہے آج تک ڈیمانڈ بھی کی ہے ہم تو ایک کام کہہ دی گا اس کے لئے ہم فائلٹ کریں گے آپ ہمارے لیڈر کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے ہیں کل معافظر ایمان نے فور آف دو ہاؤس پہ کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے جو سلوک میں ان کا شکر گزار ہوں انہوں نے خیمران خان صاحب سے رواہ رکھے جانے والے رویہ کی مزمد کی ہے ان کا شکریہ کہ انہوں نے آواز اٹھائی ہے دیکھیں ہیلائیڈ اپوزیشن میں اگر کوئی اور پارٹی وہی موقف رکھتی ہے ہمارے خان کی ملاقات اور رہائی کے حوالے سے جو ہم رکھتے ہیں تو ہم ان کے شکر گزارے چاہے ہیں جماعت اسلامی نے کہا ہے کہ وہ ان ترمیم کو چالنج کرنے جا رہے ہیں کیا پی ٹی آئی کسی موقع پر ان کے ساتھ جائے گی یا اکالک لا عمل ہوگا؟ نہیں جی پی ٹی آئی کو ان کے ساتھ عدالت میں جانے کے لیے تو ان کے ساتھ کو ضرورت نہیں کہ ساڑے کو انہوں نے تو اچھے لائر نہیں اور زیادہ بہتر لائر نہیں اور زیادہ بڑے لائر نہیں انہوں نے کو انہوں نے کو ساڑے تو چنگے لائر نہیں نہیں مجھے تو صرف بڑا اترام ہے حافظ نیم صاحب کا وہ گازہ کے حوالے میں ہمارے ساتھ آئے اور ہمارے پاس آئے اور ہم نے ان کی سپورٹ کا حمایت کا اعلان بھی کیا بڑھ مجھے اس میٹنگ کے دورا بھی میں نے ان کو کہا کہ آپ ہر بات کیوں پر ہمارے ساتھ وہ کرتے ہیں اتفاق آپ اتجاز میں شامل ساتھ کیوں نہیں ہوتے ہیں تو وہاں بھی پھر ان کی جو پولٹیکس ہے وہ ٹیک اور کر جاتی ہے تو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ نظام کے ساتھ یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے تباہی ہو رہی ہے تو پھر آپ کو فورسل جوائن کرنی چاہیے اور آپ کو بھی روڈ کے اوپر سامنے آنا چاہیے دیکھیں نا مطلب ہے آپ کا دھرنا عزت سے انٹرٹین ہوتا ہے آپ کے لوگ کو ادھر پہنچنے کے لیے پھنڈی اجازت بھی دی جاتی ہے کسے چھوٹی کی تحصیل دے پھر سانو سو بندے بھی نہیں کرنا دی اجازت تو آپ کی پروٹیسٹ کو جو ہے وہ پروٹیکٹ بھی کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر اس کو فیسلیٹیٹ بھی کیا جاتا ہے منسطر بھی جا کے وہاں بادے کرتے ہیں ساڑھے علم کی ہوندہ ہے ساڑھے علم شیل بار دے ہو رپڑ دیا گولیاں بار دے ہو تو یہ دونوں چیزیں دونوں چیزوں کا مزہ نہیں لیا جا سکتا ہے اوپوزیچنل حکومت کا مزہ لینا میں یہ تو نہیں کہتا وہ حکومت میں ہے مگر میں انہیں ضرور کہوں گا میرے تو بہت قابل اعترام ہیں عزت اور اعترام کا رشتہ ہے کہ یہ تھوڑا سا اور دل گردہ بھی نکالیں بیسٹر گوھر اور رہو حسن نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ان کے پاس حکومت کے بھی ساتھ عرقین ہیں جو ساتھ مل گئے ہیں وہ پھر غلط فہمی تھی دیکھیں جب آپ کے اپنے دو چار لوگ جو ہینڈ تک انگیج رہے وہ جل دے کے چلے گئے تھے حکومت نے سطح دکھی جو کینشیوں انگیج رہے اور گئے پھر دوڑ گئے اور گئے رائیٹ شیر افضل بروت نے یہ بھی کہا ہے کہ جو منظر فرقین ہیں ان پر کوئی دباؤ نہیں تھا ایک یہ تاثر ہے کہ یہ زیادہ کہا جا رہا تھا کہ یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے یہ بات ٹھیک ہے دیکھیں میں تو یہ بات بلکل اس صورت میں اس کو انڈورس نہیں کروں گا کیونکہ ہمارے بہت سے بھائیوں کے اوپر بہت بہت پریشرز تھے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہے ہیں آپ میں سے بہت سے بہت سے بہن بھائی ہماری اس چیزوں کو سامنے لوگ کے لاتے رہے ہیں بٹ اس ساتھ تک بات ٹھیک ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جن پر پریشر نہیں بھی تھا جن پر نہیں بھی تھا وہ بھی ان میں ہو سکتے ہیں تو یہ کوئی چیز میں آپ کو بتاؤں یہ کوئی چیز چھپائی نہیں جائے ہم بلکل کسی ایسے آدمی کو اور انٹریٹی کو کور نہیں کریں گے جس نے خان کو اس وقت چھوڑ دیا ہے میں بار بار کہتا ہوں وہ ہم میں سے نہیں اس کے ساتھ بیٹھنا بھی ہم برا سمجھتے ہیں جس نے اس برے وقت میں خان کو چھوڑا ہے خان ڈیٹ کے منڈٹ کو پیش دیا زین قریشی صاحب کی آپ کے پاس نے بتلایا ابھی انہوں نے ویسے تردید کر دیا دیکھیں ہر ریاکشن تو یہی ہے کہ میں نے چیف ویف صاحب سے پوچھا آپ کو دیشن لیٹر صاحب سے بھی پوچھا انہوں نے چیزیں ہمارے ساتھ کچھ شیئر کی ہیں اس کے اوپر کمیٹی میٹنگ کے ادھر فیصلہ ہو جائے گا اور پھر عمران خان صاحب کی رانوائی میں ان کا سسپیکٹس ہیں میں نے آپ کو کہا کہ جو ہمیں چھوڑ کے چلا گیا انہیں ووٹ دیتا یا نہیں دیتا وہ سسپیکٹس میں ہوگا اور اس کا فیصلہ کمیٹی ہے اور عمران خان صاحب پڑے گی اور یوں نو خان صاحب کیا فیصلہ کرتے ہوتے ہیں آپ کو حیرت ہوئی کسی نام کے اوپر میں آپ ایک نام تو نہیں مجھے تو ہر نام پہ حیرت ہوئی ہے جی ہر نام پہ حیرت اس لیے ہوئی ہے کہ جو لوگ یہاں تک آگئے اور پھر وہ سسپیکٹس میں جاتے ہیں ہر نام پہ حیرت ہو چھوڑا لفظ ہی ہے شوکنگ ہر نام پہ حیرت ہوئی ہے